میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 نیوز ورڈ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر جدہ سے ہمارے نمائندہ خصوصی محمد آتیف تنولی کی ریپورٹ کے مطابق دنیا بھر کی طرح سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ میں بھی یوم سیاہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کانسٹ جدہ کی جانت سے پروکار تقریب کا احسام کیا گیا اس میں بڑی تعداد میں پاکستانی سعودی اور کشمیری کمیونٹی کے عراقین نے شرکت کی تقریب میں مہمان خصوصی صاحب کا دفاعی سفارتکار جنرل ریٹائر عبداللہ الغامدی اور ڈاکٹر فیض الغامدی تھے اس موقع پر صادر وزیر آزم اور وزیر خارجہ کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے اور کشمیر غوریت رہنمار صوفی محمد اور مشال ملی کے ویڈیوز پیغام بھی سنائے گئے جن میں انہوں نے بھارت کے جبری تسلط کے نتیجے میں ہونے والے ظلموں استبداد پر روشنی ڈالی تقریب سے کتاب کرتے ہوئے کانسلر جنرل چدہ خالد مجید نے کہا کہ بھارت بزشتہ سات دہائیوں سے کشمیر پر ناجائز قابض ہے اور نہتے اور بے گناہ کشمیریوں کا خون بہا رہا ہے اور ان کو اس کا سباب بے رائے کا حق دینے کے بجائے ان کے بنیادی ازادی کے حق کو طاقت کے زور پر دبا رہا ہے عالمی برادری مسئلہ کشمیر اور خلطین کے حلقہ پوری نوٹس لے پاکستان کشمیر کی آزادی تک اخلاقی اور صفارتی حمایت جاری رکھے گا موسیقا تقریب کے مہمان خصوصی جنرل ریٹائر عبداللہ الخامدی اور ڈاکٹر فیضر الخامدی نے کہا کہ اس وقت امت مسلمہ کو اتحاد کی ضرورت ہے اسرائیلی فلسطین اور بھارتی فاج کشمیر میں انسانی حقوقی سنگین خلاف ورزیا کر رہے ہیں عالمی برادری کشمیری اور فلسطین کی عوام کو ان کے امانگوں کے مطابق حق کے خود ارادے دلائے میں برادری کشمیری ایک ایک فرق کا شکریہ لا دکھاؤں کہ آپ کا کہا گیا ایک ایک لفظ کشمیریوں کے زخم پر مرم کی حصیت رکھتا ہے کیونکہ وہ لوگ چھکتر سان چھکتر سان سے جس ظلم کی چکی میں پیس رہے اس کی مثال دنیا میں گئی ہوئی تھی 27 سکتوبر کا دن صرف یوم اسیائی نہیں وہ یوم امزمت بھی ہے جس دن ہندوستان کی ظالم حکومت میں ہندوستان کی ظالم افواج میں وہاں پر دنیا کی تمام قوانین کو اپنے پاؤں طرح رکھتے ہوئے وہاں پر نیتے کشمیریوں کا پرزن اور جبر کا آغاز کیا کشمیر نگران کشمیر کمیٹی کشمیر کمیٹی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تقریب سے کشمیری جمعو کشمیری کمیٹی کے چیرمنٹ سردار وقاف انائیت اور کشمیر کمیٹی کے چیرمنٹ ماصود احمد پوری نے بھی اپنی تقریر میں کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کو اجاگر کیا اور پاکستانی سکول کے بچوں نے کشمیری اور فلسطین کے عوام کے حق میں تقریر کر کے شرکہ کا کون گرمایا ہسین غزہ بنی ہوئی ہے کوئی مسیحہ ایتر تو دیکھے کوئی چارہ گری کن کرے زمین جنازہ بن چھتی ہے صدرے جی مکار غزہ پر اسرائیلی انسانیت سوز بمباری کے نتیجے دیں چھے غزار سے زائر دنیا خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے 24-7 News World مسلمین خبروں کی دنیا